ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں دوستو آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو نقشہ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کے ڈیمینشنز ہیں پچیس پائے تیس ویٹ کے اور دوستو اس نقشے میں دو رونز ہیں ایک گیسٹ روم ایک ڈائننگ ایریا ٹوائلیٹ کچن اور کارپورج سٹیرز وغیرہ ہیں ساری ڈیٹیلز کو دوستو ون بائی ون ڈسکس کریں گے بہت ہی انٹرسٹنگ پلاننگ کی گئی اس نقشے کی لیکن آگے بڑھنے سے پہلے دوستو اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کی تو پلیز سبسکرائب ضرور کر لیجئے کیونکہ اس چینل پر آپ کے ساتھ بہت سارے انٹرسٹنگ 2D اور 3D نقشے کرکی کوس ایسٹیمیشنز اور کنسٹرکشن ریلیٹیڈ انٹرسٹنگ ویڈیو شیئر کرتے رہتا ہوں تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ آپ چینل سبسکرائب کر لیں تو دوستو چلیے ٹائم بینا ویسٹ کی اس نقشے کی پلاننگ کے بارے میں جانتے ہیں تو جیسے کہ دوستو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ جو پلانٹ ہے ہمارا یہ پچیس پائے تیس ویڈ کا پلانٹ ہے اور اس کی جو ڈیریکشنز ہیں دوستو وہ ہیں نورت اور ویسٹ یعنی کہ نورت اور ویسٹ سائٹ پر اس کے اوپن سائٹس ہیں باقی دو سائٹس پر ہماری پروپٹی نہیں اس طرف کسی اور کی پروپٹی ہے تو دوستو ہماری پروپٹی اس ڈیریکشن میں یہاں پر نورت سائٹ پر ہماری فرنٹ سائٹ ہے 25 سویٹ کا فرنٹ ہے اس طرف یہاں پر ہماری سٹریٹ ہے اس کے علاوہ اس طرف بھی ہماری سٹریٹ ہے اس ڈائریکشن میں بھی ایک سٹریٹ ہے تو ہم نے اپنا جو فرنٹ سائیڈ بنایا ہے وہ اس طرف بنایا ہے اور اس کے علاوہ جو بیک سائیڈ والی ہے اور ایک لیف سائیڈ ہے اس طرف کسی اور کی پروپرٹی ہے وہاں پر آپ کوئی بھی دور یا وینڈو وغیرہ نہیں دے سکتے تو ہم دوستو اس طرف سٹریٹ والی سائیڈ سے آئیں گے اس طرف تو یہاں پر آتے ہی اس جگہ میں ہمیں ایک مین انٹرنس گیٹ ملے گا دوستو آٹھ سے دس فیٹ کا آٹھ فیٹ کا گیٹ ہوگا تقریبا مین انٹرنس گیٹ سے دوستو ہم انٹر ہوں گے تو ہمیں ایک کارپورچ ملے گا جس کے ڈیمنشنز ہیں تیرہ بائی بارہ فیٹس کے یعنی کہ تیرہ فیٹس کی چوڑائی ہے اور بارہ فیٹس کی لمبائی ہے دوستو اس جگہ میں آپ ایزیلی اپنے سٹیرز بنائیں سکتے ہیں لیف سیڈ سے آپ اپنے سٹیرز بنائیں گے جو کہ فرسٹ فلور پر جائیں گی اور اگر آپ اپنے فرسٹ فلور پر رومز وغیرہ بنانا چاہتے ہیں یا پھر اس کو رنٹ پرپوس کیلئے دینا چاہتے ہیں تو باہر سٹیرز بہتر رہیں گے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کی جو چھوٹی گاڑی ہے وہ ایزیلی پارک ہو جائے گی چونکہ ریکوائرمنٹ اسی طرح کی تھی تو ہم نے اسی سائز کا کارپورچ رکھا ہے تو کارپورچ میں دوستو ہم بلکل اگر پیچھے کی طرف لیف سیڈ پر دیکھیں تو یہاں پر آپ کو ایک دور نظر آ رہے ہیں یہ مین انٹرنس دور نہیں یہ ہمارے گیس روم کا دور ہے تو چلی اس کو پھر انڈ میں ڈسگس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ کارپورچ میں بلکل سٹیرٹ دوستو آگے آئیں گے تو اس جگہ میں ہمارا مین انٹرنس دور ہوگا جو کہ گر کے اندر والے حصے میں جانے کے لیے یوز ہوگا تو دوستو اس دور سے انٹر ہوتے ہی یہ جو آپ کے پاس ایریا نظر آ رہا ہے یہ ایک ڈائننگ ایریا ہوگا پلس لیونگ ایریا ہوگا جہاں پر آپ دھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں ڈسکیشنز کر سکتے ہیں اور اس کے جو ڈائمنشنز ہیں سائز ہیں وہ گیارہ فیٹ آٹھ انچز بائی آٹھ فیٹ چار انچز یعنی کہ اس کی جو چوڑائی ہے وہ گیارہ فیٹ آٹ انچز ہیں اور اس کی لمبائی آٹھ فیٹ چار انچز ہے اب اسی ڈائننگ ایریا میں بلکل سامنے ہی یعنی کہ رائٹ سائیڈ پر یہ جو ڈور دوستو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہماری کچن کا ڈور ہے ڈائی فیٹ کا ڈور ہوگا دوستو اس ڈور سے انٹر ہوتے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کچن ہے ہمارا جس کا سائز ہے آٹھ فیٹ بائی سات فیٹ یعنی کہ آٹھ فیٹ اس کی چوڑائی اور سات فیٹ لمبائی ہے دوستو اچھا سائز ہے ایک سمار پلوٹ کے لئے بلکل صحیح سائز ہے اس میں آپ کے علماریاں جو کے وال پر اوپر کی طرف لگتی ہیں وہ ایزیلی رکھ سکتی ہیں آپ کے چولے اوونز فریج وغیرہ ایون سب کچھ اس میں ایزیلی آ سکتا ہے تو صحیح سائز ہے اس سائز کے پلوٹ کے لئے اب دوستو ہم کچن سے واپس لیونگ یا ڈائننگ ایریا کی طرف آئیں تو ہمارے پاس دوستو بلکل سامنے کی طرف دو ڈورز آپ کو نظر آ رہے ہیں لیفٹ اور رائٹ پر تو لیفٹ سائیڈ پر جو ڈور ہے دوستو یہ تین فیٹ کا ڈور ہوگا اس میں ہم انٹر ہوں گے تو ہمارا مین بیڈ روم ہوگا ماسٹر بیڈ روم ہوگا روم ون جس کا سائز ہے بارہ فیٹ بائے دس فیٹ یعنی کہ بارہ فیٹ اس کی چوڑائی ہوگی اور دس فیٹ اس کی لمبائی ہوگی اب دوستو اس روم میں آپ کی بیڈ ایزیلی آ سکتے ہیں علماری آ سکتی ہے ایک ڈریسنگ ٹیبل یا پھر آپ کمپیوٹر ٹیبل وغیرہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اس میں ایزیلی آ سکتی ہے تو ایک سٹینڈرڈ سائز ہے چھوٹے پلوٹ کے لیے اب روم میں امپورٹنٹ ہے کہ روشنی اور ہوا آئے چونکہ ہمارے اس سائیڈ پر دوستو اوپن نہیں ہے یعنی پراپرٹی ہماری نہیں ہے اس طرف تو ہم اس طرف کوئی ونڈو باہر کی طرف نہیں دے سکتے تو اس کیلئے ہم نے کیا کیا ہے کہ اگر آپ روم ون سے پیچھے کی طرف آئے تو یہاں پر اس جگہ میں ایک اوٹی ایس چھوڑا ہے یعنی ایک اوپن ٹو سکائے ایریا ہوگا اس کے اوپر سلائب نہیں آئے گی اور اسی جگہ میں دوستو اس وال میں ہم ایک ونڈو دیں گے جس کے روم کے اندر روشنی آئے گی اور ایر آئے گی جس سے روم تھنڈا بھی رہے گا اور روم کے اندر دن کے ٹائم روشنی بھی ہوگی تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پر ایک ونڈو دینا اور ونڈو کے سائز تین فیٹ سے چار فیٹ تو نہیں ہو سکتی تین فیٹ ہوگی اور اوٹی ایس کا سائز ہے چار فیٹ پائے ڈائی فیٹ یعنی چار فیٹ چوڑا ہے یہ ڈائی فیٹ اس کی لمبائی ہے اب دوستو ہم اگر بلکل اس ڈائننگ ایریا میں رائٹ سائٹ پائے والے ڈور کی طرف آئے ہیں تو یہ جو دور ہے یہ ہمارے روم ٹو کا ہے اور روم ٹو کے بھی بلکل سیم سائز ہے دوستو بارہ فیٹ پائے دس فیٹ یعنی کہ بارہ فیٹ اس کی چوڑائی ہے اور دس فیٹ اس کی لمبائی ہے اس میں بھی بلکل سیم ہے تو اس میں بھی آپ کے بیٹز وغیرہ اور علماریا سب بھی اس میں اسی لیے آ سکتی ہیں لیکن اس طرف اس جو ڈوم ہے دوستو اس کے جو رائٹ سائٹ پر وال ہے نا اس طرف ہماری سٹریٹ ہے تو اس طرف ہم ایک روشنی اور ہوا کیلئے ایک ونڈو دینا چاہیں تو ہم اس طرف ایک ونڈو دے سکتے ہیں جس سے روم کے اندر ہوا اور روشنی بھی آ سکے گی پلس کچن کی طرف آئے تو کچن میں بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو کچن کی سمیل یا سموک امپورٹنٹ ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی ہم دوستو اس طرف سٹریٹ والی سائٹ پر ایک اگزاؤس فین یا پھر ونڈی لیٹر یا پھر آپ اگر ونڈو لگانا چاہیں تو ونڈو بھی لگا سکتے ہیں لیکن ایک اگزاؤس فین ہی ریکمینڈیڈ ہوگا اب ڈائننگ ایریا میں پھر آئے تو دوستو ہم بلکل پیچھے کی طرف آئے تو اس جگہ میں ہمارا گیسٹ روم ہوگا جس کا دور کارپورچ کی طرف ہوگا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دور کارپورچ کی طرف دور ہوگا یعنی کہ اگر آپ کے کوئی گیسٹ وغیرہ آتے ہیں تو آپ انہیں اندر انٹر کر کے اس دور سے یہاں پر لا کر بٹھا سکتے ہیں اور کچھن کے بھی قریب ہے تو اگر کچھ سرف چاہے وغیرہ سرف کرنا چاہاں ہے تو ایزی لی سرف کر سکتے ہیں پلس گر کے اندر والے حصے سے تھوڑا ہٹ کر ہے تو پرائیویسی بھی منٹین رہے گی اب ایک کومن ٹوائلٹ بھی ہے دوستو ہمارا اسی گیسٹ روم کی طرف اب اگر سامنے دیکھیں تو یہاں پر اس جگہ میں ایک کومن ٹوائلٹ ہے جس کا سائز ہے چار فیٹ بائی چھے فیٹ یعنی چار فیٹ اس کی چوڑائی ہے اور چھے فیٹ اس کی لمبائی ہے سیم چیز جو دوستو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹوائلٹ میں سمیل وغیرہ ہے وہ گر کے اندر کی طرف نہیں آنی چاہی ہے وہ باہر کی طرف اگزاست ہونی چاہی ہے تو جو ہم نے ایک اوٹیس چولا ہے اس میں اس کا ایک ونٹی لیٹر یعنی کہ روشندان لگ جائے گا جس سے جتنی بھی سمیل ہوگی ٹوائلٹ کی وہ گر کی اندر کی طرف نہیں آئے گی بلکہ باہر ہوا میں ایکزاست ہو جائے گی اور دوستو دوسری جو ایک ونڈو لگے گی اس اوٹیس کی وہ اس ڈائننگ ایریا کی طرف لگے گی تاکہ اس طرف بھی ہماری روشنی اور ہوا آتی رہے تو اس نقشہ کی دوستو ساری مین چیزیں ڈسکس ہو چکی ہیں میں امید کرتا ہوں دوستو یہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر پسند آیا ہو تو آپ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اور اس کے علاوہ دوستو کوئی میسٹیک نظر آتی ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے کیونکہ ہو سکتا ہے آپ بہت سارے چیزوں سے ڈسیگری کریں تو آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنا بھی کوئی نقشہ بنوانا ہے تو آپ کمنٹس میں سائزز لکھ دیجئے میں کوشش کروں گا کوئی انٹریسٹنگ سا نقشہ آپ کے لئے بھی شیئر کریں بہت سارے دوستو نے کمنٹس کیے ہوئے بھی ہیں لیکن دوستو سب کو ایک ایک کر کے بنا رہا ہوں تو اس کے لئے تھوڑا ٹائم ریگوارڈ ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑا پیشنٹ دکھانا پڑے گا تو کسی اور ویڈیو میں ملیں گے تب تک کیلئے گوڈ بائی پیشنٹ دکھانا 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 پیشنٹ دکھانا